اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ای ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے تو آج ہم دیکھیں گے بچوں کو ہنگ پلانے کے فوائد ہنگ پلانا بچوں کو کیوں ضروری ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور یہ کس طرح سے بچوں کو دی جاتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہنگ پلانا بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کی صحت کے لئے سپیشلی جو بچوں کی زبان وائٹ وائٹ سی ہو جاتی ہے اس سے وہ نہیں ہوتی اور دوسری نمبر پر یہ ہے کہ بچوں کو گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہنگ پلانے سے تھرڈ نمبر پر یہ ہے کہ بچوں کو بخار وغیرہ خانسی سردیوں میں سپیشلی ان کا چیسٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک رہتا ہے ان کا چیسٹ زیادہ خراب نہیں ہوتا اور اسی طرح اس کے بے شمار فوائد ہیں بچوں کے پیٹ میں دارد نہیں ہوتا بچوں کی تھکن دور ہوتی ہے تو یہ سارے فوائد ہنگ کے میں آپ کو دکھا دوں یہ ہنگ یہ دیکھیں اس شیپ میں بھی ہوتی ہے اور یہ زیادہ بلیک بھی ہوتی ہے اور یہ ہے نشادر تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح اور کتنی ایز کے بچوں کو کتنی کونٹیٹی میں یہ استعمال کرانی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اسے ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں گرمیاں ہیں سرتیاں ہیں نومل موسم ہیں اور ہر ایز کے بچوں کو آپ بلا سکتے ہیں چاہے آپ کا بچہ دو تین سال تک بھی ہے تو آپ اس کو ہنگ دے سکتے ہیں اور بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کسی کو گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے بھی ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہے کھانا کھانے کے بعد تو آپ نشادر بڑے جو ہیں وہ اتنی کونٹیٹی میں لے لیں اس کو اتنی میں یہ دیکھیں اتنی کونٹیٹی میں لے لیں نشادر اور اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ پانی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس سے گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چھوٹے بچے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کتنی مقدار میں اور کیسے ہنگ نشادر جو ہے وہ دے سکتے ہیں پہلے زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ سیپیاں یوز کرتی تھی ہم نے بھی ازلان کے لیے لی تھی سیپی آپ نے اس کی کونٹیٹی پہ بہت غور کرنا ہے اس کی کونٹیٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس سے بھی آپ نے کم لینی ہے جیسے پیدای سے لے کر آٹھ مہینے تاکہ بچے کے لیے آپ نے نشادر لینی ہے اتنی اور ہنگ بھی آپ نے اسی طرح چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بس نام ہی کرنا ہوتا ہے اس کا تو یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ تھوڑی زیادہ نظر آ رہی ہے تو باجرے کا جو دانہ ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے تیسرا حصہ پیدای سے لے کر آٹھ مہینے تک کے بچے کو آپ نے یہ ہینگ ہے اور یہ ہے نشادر یہ دیکھیں یہ اتنی آپ نے دینی ہے آپ نے ایک ڈراب دودھ کا لینا ہے آپ ماں کا دودھ استعمال کریں تو اور زیادہ اچھی بات ہے آپ کوئی اور دودھ بچے کو پلا رہے ہیں اس میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ بچے کو پانی میں بھی یہ پلا سکتے ہیں اچھا آپ نے دودھ لیا اور اس کو مکس کیا یہ دودھ بیسے چھوٹے بچے کے لیے زیادہ ہی ہے آٹھ مہینے کے بچے کو اتنا دودھ دے سکتے ہیں اس سے کم آپ نے دودھ لینا ہے جتنا بچہ چھوٹا ہے اور کتنا ایک ڈراب بھی اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے بس یہ کر کے آپ نے یہ دیکھیں ہینگ آپ نے نکال لینی ہے اور یہ بچے کو آپ نے پلا دینا ہے یہ تو ہو گیا زیرو سے لے کر آٹھ مہینے تک بچے کے لیے اب دیکھتے ہیں آٹھ مہینے سے بڑے ایک سال دو سال کے بچے کو آپ نے ہینگ کی اور نشادر کی جو کونٹیٹی ہے وہ بڑھا دینا ہے اور طریقہ سی میں دینے کا یہ دیکھیں یہ تو بڑوں کے لیے ہے اس کا بھی ہاف کر لینا آپ نے اس کی کونٹیٹی بہت ضروری ہے اور اس کا آپ نے بہت یہ دیکھیں تھوڑی سی اب پیدایس سے لے کر آٹھ مہینے تک بچے کے لیے باجرے کے دانے کا تیسرا حصہ دینا ہے پھر باجرے کے دانے کا ہاف کر دینا آپ نے یہ اس طرح سے بچوں کو پلائیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو خانسی ہو گئی ہے سٹیوں میں اس کو بخار ہو گیا ہے تو آپ اس کو ہنگ جو ہے یہ نشادر اور ہنگ کس طرح سے دے سکتے ہیں سمپل آپ نے اتنی ہی کونٹیٹی لینی ہے اس کی جتنی پہلے لی ہے اور نشادر کی بھی کونٹیٹی اتنی لینی ہے اور ہنگ کی بالکل آپ نے اتنی سی لے لینی ہے آپ نے ایک ڈراب جو ہے وہ دودھ کا ڈالنا ہے اس میں یہ جو ہنگ ہے اس کو آپ نے ایک دو تھوڑا سا اس کو زور دے کے تاکہ اس کا جو دودھ مکس ہو جائے ون ٹو ایند تھری تھری کے بعد آپ نے ہنگ کو یہ دیکھیں نکال لینا ہے اور اس دودھ کو آپ نے یہ دیکھیں آپ نے کینڈل جلا لینی ہے اس طرح سے اور آپ چاہیں تو جو گھر میں ہاتھ سے کپاس اور سرسوں کا آئیل جو ہے وہ لے کے جو دیا بنایا جاتا ہے وہ بنا سکتے ہیں وہ زیادہ بیٹر ہے مٹی کے کوئی بھی برطن مغیر لے لیں ہم نے ازلان کے لیے وہ ہی لیا تھا اور یہ چمچ میں دودھ ہے آپ سپی لیں یا چمچ دودھ ہے اس کو آپ نے ایسے گرم کرنا ہے نیچے جو کینڈل ہے وہ جل رہی ہے اور دودھ کو آپ نے اس طرح سے اس کو گرم کر لینا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو گرم ہونے میں جو بچہ ہوتا وہ اتنا ہی پیتا ہے یہ پروسیس جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں سردیوں کے لیے سردیوں میں آپ نے بچے کو اس طرح سے پھلانا یہ دیکھیں یہ بابلز بن رہے ہیں دودھ میں اور بس ایک منٹ بھی نہیں لگتا دودھ میں بابلز بن رہے ہیں اور اوپر یہ بچے کو پلا دینا ہے چھوٹا بچہ اتنا ہی دودھ جو ہے وہ یوز کرتا ہے اس کے لئے ہی بہت ہے اور بچے کی خانسی اور بخار وغیرہ جو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا یہ ہے دیسی طریقہ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گرمیوں میں بچے کو بخار ہو جائے یا اوور آل گرمیوں میں بچے کو ہنگ پلانی ہے جیسے بچے کو گرمی لگ جاتی ہے اسے موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس میں آپ نے بچے کو ہنگ کس طرح سے پلانی ہے گرمیوں میں آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے جب بچے کو غسل دیتے ہیں تو ساری چیز مگر اگھٹی کر رہ ہوتے ہیں تب آپ نے بھرطن لینا ہے چھوٹی سی آپ نے اس طرح کے لے لینا بھرطن اس میں یہ دیکھیں ہنگ جتنی کونٹیٹی ایج کے لحاظ سے بچے کی وہ آپ نے بھرطن میں ڈال لینا یہ نشادر اور یہ بھرطن آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ اس میں دو چمچ پانی ایڈ کر دینا ہے دو چمچ انف ہے ایک سال تک کے بچے کے لیے اس کے بعد آپ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے چھوڑ دینا بلکو یہ رکھا رہے گا آپ نے بچے کو غسل کیا اس کے یہ ہنگ آپ نے نکال لینے نشادر مکس ہو جاتا ہنگ کو آپ نے نکال لینا ہے اور سیمپل یہ پانی بچے کو پلا دینا ہے پوری گرمیہ آپ نے یہ پروسس کرنا ہے اور سردیوں کا پروسس میں پہلے بتا چکی ہوں اس سے آپ دیکھیں گے بچے کو موشن وغیرہ میں بہت زیادہ فیدہ ہوگا جو بچے کی چیزیں آپ رکھتے ہیں جس میں بچے کا لوشن کریم اور سرما بغیرہ تو اس میں آپ کی ہنگ ایک ڈیبی سی بنا لیں چھوٹی سی میں نے بنائی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچرل باموالی ملتے ہیں ملتے ہیں نیکس کسی اور ٹوٹکے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی